ایک بات بتاؤں آپ کو میرے مائک پہ رہتے ہوئے آپ اتنا شور کرتے تو شاید میں نہ جاتا جب میں یہاں سے ہڑ گیا تب آپ لوگوں نے آوازیں لگائیں یہ جو اب یہاں سے مشاعرہ شروع ہوا ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنہیں سننا چاہتا ہوں ان کے لئے تمہیندن میں حاضر ہوا ہوں میں غزل کے کچھ شیر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں اور اس مجمع کا کوئی بھی بندہ اگر خاموش رہا تو اب اگر میں جاؤں تو واپس شاید نہ آسکوں میں مطلع اس بھروسے پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملازفر میں جی ایک بار زور داتالیاں بجا کر الطاف صاحب کو احساس دلائیے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں نہیں ابھی بھی کچھ لوگ بلکل ایسے بیٹھے ہیں کہ اس ٹیشن پہ ہیں اور ان تک کرونا چھیک اپ ہونے والا ہے بلکل زندہ ہو کے بیٹھیں آپ سب پورا مجمع ایک ہو جائے تو ایسا لگے گا کہ مشاعرہ ہو رہا ہے ورنہ آپ لوگ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ آپ تک نہ پہنچا سکتا آپ لوگ کو یہ سننا ہے تو میں جو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی سننا پڑے گا آپ ایک برتبہ تعلیہ بجائیں آپ سر ہو گئے نیلام کی دستار گری ہے 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 دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام سر ہو گئے نیلام کی دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق ہے دستار گری ہے دستار گری ہے کیا بات ہے کیوں رونق ہے بازار گری ہے بازار گری ہے ڈاک صاحب مطلعہ اچھا ہے تو ذرا سا آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمان کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے سر ہو گئے نیلام کی دستار گری ہے میں میں خوش تھا پڑوں سے کی ٹپکتی ہوئی چھت پر کیا کہنا کیا کہنا کیا مصرہ بھئی واہ میں بات کیا مجھ سے لکھانی ہے کہ اب میرے لیے کبھی چاندی کبھی سونے کے قلم آتے ہیں یہ جو میرا بھائی ہے چھوٹا اس نے فرمائش کی ہے گزل کی میں وہ ضرور پوری کروں گا لیکن یہ گزل سن لیں آپ یہ بہت قیمتی گزل ہے دوستو یہ آپ کا سرمایہ ہے میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں پیش کرتا ہم ازا زفر میں چیر شاہدی علی کیا بات ہے کیوں رونک بازار گری ہے میں میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر میں خوش تھا پڑوں سی کی میں خوش تھا پڑوں سی کی ٹپکتی ہوئی چھت پر ٹپکتی ہوئی چھت پر اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے دشمن دشمن سنیں آپ لوگ بھی ذرا سا ذرا سا حوصلہ بڑھائیں جب آپ کی طرف دیکھو تو جرا سا آپ سنیں تب ہاتھ اٹھائیں دشمن اب اس شیر پر امتحان ہیں آپ کا اب اس سے بہتر سے بڑھ کر میرے پاس شیر ہے ہی نہیں اور اگر آپ اس پر بھی خاموش رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میر غالب اقبال کو سننے آئے ہیں التازیہ کو سننے نہیں آئے ہیں پیش کرتا ہوں شیر ملحظہ فرمائے اس بار میرے گھر کے بھی دیوار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے بازار گری ہے دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا کیا کہنا دشمن دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے دوستو ہم سب کے محترم پوری دنیا کے عظیم ترین شخصیت دوکٹر رہا تندوری صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے دعا کرتے رہا کیجئے آپ اس لئے کہ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی شیر کہا ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے انہوں نے میں نے یہ شیر پہلی مطلبہ جب انہوں نے سنا تھا تو انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ یہ شیر میں کہہ سکتا میں یہ جملہ پوری زندگی نہیں بھول سکتا ان کی یہ داد ان کی یہ دعا میں نہیں بھول سکتا وہ شیر آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں اور میں شریک کرنا چاہتا ہوں میرے محترم جوہر کانکوری صاحب کو اس شیر میں کہ وہ مجھے اپنی دعاوں سے نوازے پیش کرتا ہوں مزادہ فرمائے دشمن میرا مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے یوں ہی نہیں ہاتھوں سے یہ تلوار گری ہے بیمانی نہ کرنا میرے شیر کے ساتھ دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پہلا اجالا نہیں پہلا آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار کی ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکاری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکاری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے چمکدار گری ہے بہت شکریہ آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے چمکدار گری ہے سنیں اس آخری شیر فرما چاہتا ہوں کہ یہ پورا ڈائس بھی میرا ساتھ دے جس طرح سے دے رہا ہے پیش کرتا ہوں اس پورے بھرے پورے مجمع میں مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کے دل میں صرف دنیا سمائی ہوئی ہے میں اس کے دل سے دنیا نکالنا چاہتا ہوں یہ شیر پڑھتے پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے اکبار 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 ہے قارت کی نظر ڈالی تھی اس پر اکبار 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 ہے قارت کی اکبار 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 کبار اکبار اکبار نظر دالی تھی اس پر دنیا میرے قدموں پہ کئی باگری ہے با 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 با